اسلام علیکم شروع اللہ کے نام سے جو نہائید مہربان اور بہت رحم بالا ہے آج کی ویڈیو بہت امپورٹنٹ ہے ان تمام افراد کے لیے جو ترکی میں آکے سیٹل ہونا چاہتے ہیں کیونکہ یہاں پر ایک بہت بڑا مسئلہ ہے وہ ڈرائیونگ سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہمارے خطے سے یہ جو ہے رائٹ ہینڈ ڈرائیب کی وجہ لیفٹ ہینڈ ڈرائیب ہے جس سے کنفیجن ہوتی ہے دوسرا سب سے اہم مسئلہ جو ہے وہ ہے ڈرائیونگ لیسنس ڈرائیونگ لیسنس کے لیے یہاں پر بقاعدہ ٹریننگ دی جاتی ہے اس کے بعد ایکزیم ہوتا ہے ریٹن ٹیسٹ اور اس کے بعد جو اورل ٹیسٹ ہے وہ سب کچھ ہونے کے بعد یہاں پر ڈرائیونگ لیسنس کا اجرا کیا جاتا ہے جو ایک بڑا مشکل مرحلہ ہے اب میں اس کا آپ کو آسان حل بتانے جا رہا ہوں آج کے ویڈیو میں اور یہ بتانے جا رہا ہوں کہ ترکی میں آپ آ کر کس طرح ڈرائیونگ لیسنس حاصل کر سکتے ہیں بغیر ٹیسٹ کے اور بغیر کسی ٹریننگ کے اس کے لیے سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آپ پاکستان میں ہیں یا انڈیا یا بنگلہ دیش یا جس بھی ملک میں ہیں وہاں پر آپ پہلے تو جو لوکل لیسنس ہے اس کی بنیاد پر آپ انٹرنیشنل لیسنس کے لیے اپلائی کریں یعنی انٹرنیشنل ڈرائیونگ لیسنس آپ کا اگر لوکل لیسنس ڈرائیونگ لیسنس ہے آپ کے پاس تو اس کی بنیاد پر آپ اپلائی کرتے ہیں اور انٹرنیشنل ڈرائیونگ لیسنس آپ کو مل جاتا ہے جو باہر ٹریول کر رہتے ہیں وہ اپنا پاسپورٹ نمبر اس پہ اندراج کروا کی لے سکتے ہیں اور یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے وہاں سے انٹرنیشنل ڈرائیونگ لسنس کا لانا اس لیے ضروری ہے کہ یہاں پر اگر آپ کے پاس پاکستانی ڈرائیونگ لسنس ہوگا تو آپ چھ ماہ تک ڈرائیو کر سکتے ہیں یہاں پر بغیر کسی ٹیسٹ کے بغیر کسی فردر کامپلیکیشنز کے لیکن اگر آپ کے پاس انٹرنیشنل ڈرائیونگ لسنس ہے تو چھ ماہ تک اس پر بھی آپ ڈرائیو کر سکتے ہیں لیکن اس کا فائدہ یہ ہے کہ انٹرنیشنل ڈرائیونگ لسنس آپ بغیر ٹیسٹ کے بغیر ڈرائیونگ ٹریننگ کے آپ تڑکش ڈرائیونگ لسنس دس سال کے لیے حاصل کر سکتے ہیں اس کی بنیاد پر لیکن اس کے لیے انٹرنیشنل ڈرائیونگ لسنس کا ہونا ضروری ہے اب جب آپ انٹرنیشنل ڈرائیونگ لسنس حاصل کر لیں تو یہاں پر آ کے آپ جب چھ ماہ تک آپ کے پاس ہے یہ چھوٹ کے آپ اس پر آپ ڈرائیو کر سکتے ہو اور اگر آپ کے پاس انٹرنیشنل ڈرائیونگ لسنس نہیں ہے تو آپ پاکستانی ڈرائیونگ لسنس پر بھی چھ ماہ تک ڈرائیو کر سکتے ہو لیکن اس کو آپ کو ٹرکش میں ٹرانسلیٹ کروانا پڑتا ہے جبکہ انٹرنیشنل ڈرائیونگ لسنس کو نہیں کروانا پڑتا ایک یہ فرق ہے دونوں میں دوسرا فرق یہ ہے کہ جب آپ چار ماہ تک انٹرنیشنل ڈرائیونگ لسنس پر آپ ڈرائیو کر لیتی ہو تو تقریباً دو ماہ کا پروسس ہے کہ آپ اس لسنس کو آپ اس لسنس کو آپ کنورٹ کر سکتے ہو ٹرکش ڈرائیونگ لسنس جو کہ دس سال کے لیے ملتا ہے تو اس کا طریقہ کار میں آج آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں یہ بہت آسان طریقہ ہے اور کسی ایجنٹ کے پاس جانے کی ضرورت نہیں گھر بیٹھے آپ اس کی اپوائنٹمنٹ لے سکتے ہیں اور اس اپوائنٹمنٹ کی بنیاد پر آپ جا کے متعلقہ ادارے نفوس وی وطن داشلے دائرے سے ادارہ ہے جس میں آپ جا کے اپنا لیسنس اس کے ساتھ کیا کیا آپ نے لے کے جانا ہے یہ ضروری ہے اور وہاں پر جا کے اپنے وہ کیا چیزیں دینی ہیں وہ ضروری ہیں وہ میں ساری آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں پہلے ہم آتے ہیں طریقہ کار پر کے آپ نے اپوائنٹمنٹ کس طرح لینی ہے آپ نے اپوائنٹمنٹ لینی ہے کہ آپ ایک runway.uvai.tv ڈاٹ 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 یہ ان کے ایک ویب سائٹ ہے جو ترکی کی جس میں یہ ساری اپوائنٹمنٹ ہوتی ہیں اس میں پاسپورٹ کے لیے بھی cn.i.c کے لیے بھی address کی قائد کے لیے ڈرائیونگ لیسنس کے لیے سب کے لیے اپوائنٹمنٹ اسی پر ملتی ہے تو وہ اس ویب سائٹ کو آپ میں ونڈو میں آپ کو ساتھ دکھا بھی رہا ہوں تاکہ کسی کو confusion نہ ہو تو اس پر آپ جاتے ہیں ڈرائیونگ لیسنس کو جب کلک کریں گے آپ تو اس میں پہلا پیج آئے گا آپ کے وہ credentials یعنی آپ کی ذاتی معلومات وہ مانگیں گے نام آپ کی ولدیت آپ کا کیملک نمبر اور آپ کا سب سے important جو ہے وہ date of birth اور ساتھ میں آپ کا موبائل نمبر یہ چیزیں وہ demand کریں گے آپ ان کو fill کریں مطلقہ column میں مطلقہ معلومات دیں further آپ جب کلک کریں گے تو وہ آپ کو آپ سے پوچھیں گے شہر کونس ہے آپ کا شہر آپ بتائیں گے استنبول یا جو بھی آپ مطلقہ شہر کو کلک کریں گے اس کے بعد next وہ آپ سے پوچھیں گے اسی پیج پر وہ پوچھیں گے کہ آپ کونسے area میں appointment چاہتے ہیں like فاتح میں چاہتے ہیں آپ کا ایتانے میں چاہتے ہیں مسلک میں چاہتے ہیں باشک شہر میں چاہتے ہیں بیلک دوزو میں چاہتے ہیں اب جلار میں چاہتے ہیں کس area میں مطلقہ area جو آپ کے nearest area ہے اس کو آپ click کریں گے آپ تاکہ آپ کو travel کم کرنا پڑے تو اس کو وہ وہاں پر جب click کریں گے تو وہ بتائے گا کہ کونسی date اور کونسا time جو ہے وہ available ہے appointment آپ کی اب اس time اور date میں آپ ردو بدل کر سکتے ہیں like آپ کو اس نے دو دن بعد کی date دی ہے اور time اس نے دس بجے کا دیا تو آپ دس بجے نہیں جب پہنچ سکتے تو آپ دو بجے کا لے لیں اور اس کو click کر کے آپ تین بجے کا لے لیں وہاں multi option آپ کے پاس آ جاتی ہیں اور اسی طرح date بھی آپ change کر سکتے ہیں اگر وہ دو دن بعد کا دے رہے ہیں تو آپ پانچ دن بعد بھی جا سکتے ہیں دس دن بعد بھی جا سکتے ہیں جب آپ comfortable ہیں آپ وہ date بھی click کر سکتے ہیں اگر اس میں وہ time available ہے کوئی بھی time آپ کا مطلقہ تو آپ اس کو click کریں گے تو اس کے بعد وہ آپ سے appointment کے لیے آپ کا hash code مانگے گا کیونکہ hash code کے بغیر appointment نہیں ملتی اب جب آپ hash code feed کریں گے hash code feed کرنے کے بعد آپ کو ایک message آئے گا آپ نے کیونکہ mobile number اپنا دیا ہے اس پہ ایک message آئے گا code آئے گا اور اس code کا ڈیر منٹ کا time ہے اس نے آپ نے فورا موبائل سے وہ code feed کرنا ہوتا ہے جیسے ہی آپ وہ code feed کریں گے اور اوکے کریں گے تو آپ کو appointment آپ کے mobile پر اسی وقت message generate ہو جائے گا کہ آپ کی فلان date اور فلان time پر آپ کی driving کے لیے سورجو driving کو کہتے ہیں اس کے لیے آپ کی appointment ہے اب آپ کی appointment ہوگی اس کے بعد سب سے اہم مرحلہ جو ہے وہ اب شروع ہوتا ہے کہ آپ کو documentation چاہیے documentation آپ کو کیا چاہیے یہ بڑے غور سے سننے والی بات ہے documentation آپ کو چاہیے ایک تو آپ کا kimlik جو ہے اس کا color print چاہیے آپ کو یہ غور سے سننے black and white color print چاہیے آپ کو اور آپ کا جو kimlik کے ساتھ آپ کا جو driving license ہے international driving license اس کا بھی آپ کو color print چاہیے یہ دو تو آپ کو print چاہیے جو اپنے مات دینے ہیں اس کے بعد دو document ہے جو اپنے note rise کروانے ایک document ہے اپنا انٹرنیشنل driving license جو ہے اس کو آپ نے ترکیس میں transfer کر کے اسے note rise کروانا ہے کسی بھی نوٹری اپنے قریبی نوٹری میں چلے جائیں ان کو بتائیں گے کہ یہ international license میں نے note rise کروانا ہے وہ ترکیس میں translate کر کے اس پر سٹیمپ پر اس کو note rise کر دیں گے دوسرا document جو important وہ require کرتے ہیں وہ ہے آپ کیا کوئی diploma یا آپ کی graduation کی جو سند ہے یا result card ہے اس کو note rise آپ نے کروانا ہے یعنی پہلے اس سے آپ نے ترکیس translate کروانا ہے پھر note rise کروانا ہے لیکن اس کے لئے ایک important بات یہ ہے کہ وہ پاکستانی یا تو foreign ministry سے foreign office سے اس کی تصدیق شدہ ہو وہ اس کا code لگا ہو qr code اور جو ترکیس امبیسی اس سے بھی وہ endorsement اس کی ہوئی ہو یعنی attestation ہوئی ہو اگر وہ دونے چیزیں وہاں سے آپ نہیں کروا سکتے تو اپنے پاکستانی consulate سے یہاں سے کروا کے جب ترکیس میں note rise کروائیں گے تو وہ automatic ہو جائے گا یعنی آپ کو foreign office والا کام یہاں سے اپنی امبیسی سے کروانا آسان اگر ہے تو یہاں سے کروا لیں پاکستان سے کروا کے آنا چاہتے ہیں اپنے ملک سے کروا کے آنا چاہتے ہیں تو وہاں سے کروا لیں یہ دو document آپ کو چاہیے note rise Turkish translation کے ساتھ اب آپ اپنی مطلقہ time پر وہاں پہنچتے ہیں لیکن یہ بہت ضروری ہے کہ آپ اپنے time سے اگر تیس منٹ لیٹ ہو جاتے ہیں تو آپ کی appointment automatic cancel ہو جائے گی آپ کو اپنی appointment سے تیس منٹ پہلے یا تیس منٹ ختم ہونے سے پہلے پہلے یعنی اگر آپ کی ساڑھے تین بجے کی appointment ہے آپ تین بجے جا کے وہاں machine سے آپ اپنا number جو لے سکتے ہیں اپنا q number جو آپ کے باری آنے کا number ہوتا ہے یا آپ اگر لیٹ ہو گئے تو تیس منٹ کے اندر اندر اگر تین بج کے تیس منٹ کا time تھا تو چار بجے سے پہلے پہلے آپ machine میں اپنا q number enter کریں آپ کو number مل جائے گا جیسے ہی سکرین پر مطلقہ number جو ہے وہ blink کرے گا آپ کو مطلقہ counter پر جانا ہے وہاں جا کے یہ ساری documentation آپ نے دینی ہے جاتے ہوئے یہ ضرور یاد رکھئے گا کہ جو تصاویر ہیں one by one inch کی white background کی وہ آپ کے پاس دو ہونی چاہیے وہ require کر سکتے ہیں like جن کے پاس Turkish kimlik ہے یعنی ID card ہے ان سے تو وہ نہیں لیتے لیکن kimlik والوں سے جو touristic resident permit ہے جن کے پاس ان سے sometime وہ تصاویر demand کر لیتے ہیں اور اس کی بنیاد پر اس کا ڈائیوی لینسلس کا اجراہ وہ اس کو جاری کر دیتے ہیں جو kimlik TRC ہے جو touristic resident permit ہے اس کے لیے almost دو ماہ درکار ہوتے ہیں وہ اس کی verification کرواتے ہیں بقاعدہ پاکستان بھیج کے اس کو mail کر کے وہ verification کروائیں گے اور جو Turkish citizenship جن کی ہو چکی ہے ان کو تھوڑا سا کم وقت درکار ہے کیونکہ ان کی already پاکستان سے بہت ساری چیزیں verify ہو چکی ہوتی ہیں لہٰذا ان کی verification اتنا زیادہ وہ time نہیں لیتی تو یہ ایک طریقہ ہے جس پر آپ agent mafia سے بس سکتے ہیں agent mafia آپ سے دو ہزار تین ہزار لیرہ لیتا ہے لیکن جبکہ یہ 11-1200 لیرہ میں آپ کا یہ تمام process مکمل ہو جاتا ہے اور 11-1200 لیرہ میں آپ اپنا Turkish کا driving license حاصل کر سکتے ہیں بغیر کسی agent کو involve کی ہوئے یہ ایک سادہ سا طریقہ ہے اور screen پر بھی میں display دے رہا ہوں سارا اس کے مطابق اگر آپ fill کر لیں گے آپ آپ کو کسی agent کی ضرورت نہیں ہوگی آپ خود سے driving license حاصل کر سکتے ہیں بہت شکریہ موسیقی